سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے آج بہت دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت زیادہ امپورٹر سوال جو اکثر سٹوڈنٹس کے ذہن میں آتا ہے آج اس کو ڈسکس کرنا ہے بہت سے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر اڈوبی انڈیزائن ہم کیوں سیکھیں یا اکثر سٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں کہ اڈوبی الیسٹریٹر اور انڈیزائن میں سے کون سا بہتر ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان دو سوالوں کے جواب دیکھیں گے کیا خیال ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اڈوبی انڈیزائن کو ہم کیوں سیکھیں اس سے پہلے ہم کپیریزن دیکھتے ہیں اڈوبی انڈیزائن اور اڈوبی الیسٹریٹر کا دونوں سوفیئر ایک ہی کمپنی بنا رہی ہے اگر ایک ہی کمپنی دو سوفیئر بنا رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفرنس ہوگا دونوں کا اپنا اپنا ایک مقصد ہوگا میں اس کے ایک بڑی مزدار سی ایک جامپل دیتا ہوتا ہوں جیسے فور ایک کمپنی ہے نیشنل وہ مسالے بناتی ہے ایک بریانی مسالہ ایک کوروہ مسالہ بناتی ہے ہو سکتا ہے اس میں انگریڈینٹس کچھ تھوڑے بہت سیم ہو جیسے نمک ہے مسالہ گرم مسالہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بریانی مسالے سے کوروہ بنا لیں یا کوروہ مسالے سے آپ بریانی بنا لیں تو سیم اسی طرح بلکل اڈوبی انڈیزائن اور ایلیسٹریٹر دو الگ الگ سوفیئرز ہیں دونوں کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے دونوں کو ہم جی ہے وہ ایک دوسرے کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ایلیسٹریٹر کیا ہے ایلیسٹریٹر بیسیکلی ایلیسٹریشنز کے لیے ہے ویکٹر ڈرائنگز کے لیے ہے آپ اس کے اندر ایلیسٹریشنز بنا سکتے ہیں ڈرائنگز بنا سکتے ہیں جو ویکٹر بیسٹ فوٹوز ہیں وہ بنا سکتے ہیں پورٹریٹس بنا سکتے ہیں آج کلٹرینڈ چل رہا ہے کافی جبکہ انڈیزائن کیا ہے انڈیزائن ایک لی آؤٹ بیسٹ فارمیٹنگ کے لیے ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ انڈیزائن جو ہے یہ مائکروسوفت ورڈ آپ لوگوں نے کئیوں نے استعمال کیا ہوگا یہ اس مائکروسوفت ورڈ کی کہلیں کہ ایک ایڈوانس شکل ہے دوسرا جو سوال کیا جاتا ہے ہم اڈوبی انڈیزائن کیوں سکھیں بعض سٹوڈنٹس ایک کہتے ہیں کہ ہم ایلیسٹریٹر آتا تو ہم انڈیزائن کیوں سکھیں انڈیزائن جو ہے وہ سپیسیفکلی بنائے گیا ہے بکس وغیرہ کے لیے بکس بروشرز میکزین جو بھی آپ کے ملٹی پیج ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے بنائے گیا ہے اگرچہ بہت سارے لوگ ملٹی پیج ڈاکومنٹس بروشرز وغیرہ میکزینز وغیرہ ایلیسٹریٹر کے اندرہ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ایلیسٹریٹر سپیسیفکلی اس چیز کے لیے بنایا نہیں گیا ہے انڈیزائن جو ہے وہ سپیسیفکلی اس قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں لی آؤٹ فارمیٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے یہ دیکس آب پبلیشنگ ساپویر ہے ملٹی پیج آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے ملٹی پیج ڈیزائن بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کے سامنے انڈیزائن ہے کیوں انڈیزائن ہے ایلیسٹریٹر میں ہم کیوں نہیں کر سکتے فار ایزامپل آپ نے ایک بک بنانی ہے جو کہ آپ نے پبلیش کرنی ہے اس میں ٹیبل آف کونٹینٹس آنے ہیں اس میں فگرز آنی ہیں تو یہ کام آپ ایلیسٹریٹر کے اندر نہیں کر سکتے یعنی ایڈوبی انڈیزائن کے اندر جو ہے وہ ٹیبل آف کونٹینٹس کا اپشن موجود ہے آپ آٹومیٹکلی ٹیبل آف کونٹینٹس بنا سکتے ہیں کلک کیبل ٹیبل آف کونٹینٹس بنا سکتے ہیں اسی طرح انڈیزائن کے اندر آپ انٹریکٹیف پیڈی ایفز بنا سکتے ہیں یعنی اس کے اندر انٹریکٹیف ایلیمنٹس کلک کیبل ایلیمنٹس اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لنکس ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ ایلیسٹریٹر میں نہیں کر سکتے اسی طرح پیراگراف سٹائلز کریکٹر سٹائلز ہیں یہ ہم آپ جو میرا کورس بھی چل رہا ہے اس میں ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آگے جا کے ابھی تک صرف انٹروڈکشن دو تین چیزیں میں جانب ہم نے دیکھی ہیں تو بیسیکلی ان ڈیزائن جو ہے وہ ملٹی پیج ڈاکومنٹس کے لیے جو ہے وہ لی آؤٹ کے لیے فارمیٹنگ کے لیے ٹائپو گرافی کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا خوبصو آپ لوگوں کو کلیر ہو گئی ہوگی چیز دونوں ویکٹر بیس ساپویر ہے ایلسٹریٹر بھی اور ان ڈیزائن بھی بہت کچھ لوگ جو ہے وہ فوٹو شاپ کا بھی کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ فوٹو شاپ کا کمپیریزن نہ ایلسٹریٹر کے ساتھ ہوتا ہے نہ ہی انڈیزائن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ فوٹو شاپ جو ہے وہ راستر بیس ایک ساپویر ہے جبکہ ان ڈیزائن اور ایلسٹریٹر جو ہیں وہ ویکٹر بیس ساپویر ہیں یہ ویکٹر اور راستر کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کر جائے وہ اپلوڈ کر دوں گا جنہوں نے تو پہلے استعمال کیا جن کو گرافک ڈیزائننگ کی تھوڑی نوہا ہو ہے وہ تو جانتے ہوں گے کہ راستر اور گرافک اس میں ویکٹر میں کیا فرق ہے آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر ہوگی ہوگی اچھا لاس میں اڈوبے ان ڈیزائن میں نے بتایا جیسے کہ ہم اس میں بکس بنا سکتے ہیں اس میں ہم ای بکس بنا سکتے ہیں ایمیزون پہ آپ لوگوں نے آج کل دیکھا کہ بڑا ٹرینڈ ہے ایمیزون کے اوپر ای بکس کا ایپب کا بڑا ٹرینڈ ہے اب ایپا فائل اب اندر نہیں بنا سکتے اس کے لیے آپ کو ان ڈیزائن یوز کرنا پڑے گا تو ان ڈیزائن کا فائدہ کیا ہے آپ سروسز اپنی سیل کر سکتے ہیں بہت ساری فریڈانسنگ مارکٹ پلیس ہے میں کوئی کسی ایک سپیسیفک مارکٹ پلیس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت ساری مارکٹ پلیس پہ آج کل جائے نا وہ ذرا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے تو اگر ہم کسی کے بتا دیں تو فور ایکزامپل جہا وہ سٹوڈنٹ آگے کہتا ہے سر آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ یہ ان ڈیزائن سیکھیں اور وہاں پہ جا کے اکاؤنٹ بنائیں اور پیسے کمانے شروع کریں ایسا نہیں ہوتا اس پہ میں ایک بڑی ڈیٹیل سی ویڈیو الگ سے منا دوں گا بہرحال آپ اپنی سرویس سے سیل کر سکتے ہیں فلائر ڈیزائن، بروشیر ڈیزائن، میکزین ڈیزائن، بک ڈیزائن، ای بوکس اینڈ سو آن، پیپر بیک، ہارڈ کور ساری ایون کہ آپ بک کورز بھی جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں حوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ موسیقی